آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے دیکھا جائے تو نون لیگ اتنی جاریت اپنا ہوئے نہیں ہے مفامت اپنا ہوئے ہیں بلکل وہی پالیسی اپنا ہوئے ہیں جس پر کبھی پیپلز پارٹی قوم دیکھتے تھے اور اب آپ کی جماعت جو ہے وہ اس پر گامزن ہے تو کون سے ایسے روٹھے ہوئے ہیں جنہیں منایا جا رہا ہے کیا نام آپ بتا سکتے ہیں چودرین نسار صاحب کو واپس بلائے جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی تو میں بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ کا جواب دوں دیکھیں آج پاکستان کا جو غریب ہے آج جو پاکستان کا بے روزگار ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی سے تنگ ہے جو آج پاکستان میں بجلی کے بلو سے تنگ ہے اور جس کی جو بے آسرا ہے اگر اس کی امید کی کوئی کرن ہے تو وہ بلاول نہیں ہے وہ میہ نواز شریف ہے اور اس کی وجہ سے بلاول صاحب کوئی جو غصہ ہے اور ان کا جو شیر والولا ہے کہ اس لیے کیونکہ جب آپ نظر دھراؤ تو آپ کو وزیعظم کا کینڈیٹ ایک ہی نظر آتا ہے جو اس کمیروں کو بہران سے نکال سکتا ہے آپ کو ایک ہی بندہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کو اس مشکل سے ان بہرانوں سے نکال سکتا ہے دانیل صاحب یہ اس تمام باتیں آپ کسی شورتی پہ کسی گارانٹی پہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنی پارٹی کی سٹینڈنگ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں نہیں میں دیکھیں میں اپنی کارکردگی کی بنیاد کی اوپر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب بھی ہمیں ملک بہرانوں میں ملا میہ نواز شریف نے ڈیلیور کیا میہ نواز شریف صاحب کو ملک جب بھی تاریخیوں میں ملا برے حالات میں ملا تو میہ نواز شریف صاحب نے اس کو واپس ریتلی روڈوں سے لے کر اس کو کنسٹرکٹ کیا کھڑا کیا وہ مشرف کے ادوار کے بعد ہو وہ مشرف کے ادوار سے پہلے ہو وہ آج ہو اور ہر دفعہ ہمیں سزا کیا ہمیں اس کا توفہ کیا دیا گیا ہمیں گھر بہی دیا گیا ہمیں ملک بدر کر دیا گیا لیکن ہم پھر ہم پھر ہم پچھلے سولہ ماہ کی بات کریں تو جتنی عوام مہدائی کی دلدل پر ادھاسکے ہیں اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا دیکھیں سولہ مہینے تھا کیا یہ میں بار بار بتاتا ہوں سولہ مہینے جو میاں شباہ شریف صاحب کی حکومت تھی یہ فائر فائٹنگ تھی جو آگ لگا کے عمران خان اور اس کی جماعت گئے تھے جو لوگ یہ پاکستان سے دشمن کرنے والے نو مئی کے واقعات والے لوگ لگا کے گئے تھے اس کو سولہ مہینوں میں میاں شباہ شریف نے بند کیا وہ وہ پروگرامز کیے پاکستان کو ڈی فالٹ سے بچایا پاکستان کو پھر ٹانگوں پہ کھڑا کیا اور ان ٹوٹے ہوئے پیسوں کو جوڑا جو الگ ہو رہے تھے اور انشاءاللہ اب تعمیر اور ترقی کا سفر دوبارہ آکے میاں نوازلی شروع کریں گے اور وہاں سے ہی شروع کریں گے جہاں دو ہزار ستنا میں چھوڑ کے گئے تھے جہاں پاکستان ایجن ٹائگر تھا جہاں پچاس ہزار پہ ہماری ایکنومک انڈیکیٹر ہماری سٹاک بارکٹ تھی جہاں ڈالر آپ کا ایک سو پانچ روپے پہ تھا جہاں پیٹرل آپ کا سکسٹی فائف روپیز کی اوپر تھا جہاں روٹی پانچ روپے کی اوپر تھی اور امید کی کرن صرف عوامی نوازلی شروع بلکل آپ بجا فرمارے تانیل صاحب لیکن آپ یہ لیکن ہے ری بلنگ آف پاکستان ری امرجنگ آف پاکستان یہ پھر کیا جائے گا تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے یہ ہم دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے انشاءاللہ ان لوگوں کی امید کی کرن بنیں گے جنہوں جو لوگ آج بے آسرا ہیں وہ لوگ جو پاکستان سے نا امید ہو چکے ہیں وہ لوگ جو سیاسی پورے نظام سے نا امید ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کو دوبارہ ان کی امید کی کرن بن نوازلی فے اور انشاءاللہ اس کو دوبارہ we will all with all the political parties we will rebuild پاکستان again اور ہم اس کو rebuild کریں گے انشاءاللہ سب جماعتوں کو بلکل ایسا ہے اس لکھ جو پاکستان دانیل صاحب جہاں کھڑا ہے سب جماعتوں کا حصہ ہوگا اور انشاءاللہ سب بلکے آگے نکے جائے ایک ایسی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو کہ ملک بہرانوں سے نکال سکے لیکن بات پھر وہی ہے کہ عام عوام کا کب سوچا جائے گا کیونکہ سولہ ماہ پہلے جب پی ڈی ایم حکومت بنی تھی تب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جو عوام مہنگائے کی چکی میں پیسے ہیں ان کے لئے کچھ بہتری ہوگی لیکن وہ سولہ ماہ جتنی عذیت میں جتنی عذاب میں عام عوام میں گزارے ہیں وہ تو مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں وہ عذاب دن بد انکم تو نہیں ہو رہے اگر آپ ڈالر کی قیمت کو دیکھ لیں اگر آپ روز مرہ جو ہماری بیسک ضروریات ہیں گھر کی گراسری کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں دیکھیں تو آج وہ شاید سو پرسنٹ سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں ایمنیس کے جواب وہ دیں گے جنہوں نے میاں نواز شریف کی چلتیوی حکومت کو دوہزار سترہ میں ختم کر کے گھر بھیج دیا وہ لوگ جواب دیں جنہوں نے پاکستان کے ایک ایک میشی ٹیک آف کے ٹائم دیکھیں آپ کا ایک سلسل ہوتا ہے اس بڑے کینمس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں جا رہا تھا کس طرف جا رہا تھا اور آپ نے دوہزار سترہ میں کیا کیا وہ لوگ جواب دے ہیں جواب دے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی حکومت کو گھر بھیجا اور آج اس کی وجہ سے پاکستان نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری ہے آپ کی کیا نامیں غربت ہے آپ کی مہنگائی ہے اور اس کے وہی لوگ جواب دیں گے جنہوں نے دوہزار سترہ میں میاں نواز شریف کو قید کیا جنہوں نے دوہزار سترہ میں میاں نواز شریف کو باہر بھیجا جنہوں نے جلا وطن کیا جنہوں نے بیٹے سے ترخواہ نہ لینے پہ میاں نواز شریف کو لائف ٹائم بار کر دیا دیکھیں آج وہ چیزیں انوائنڈ ہو رہی ہیں بلکل ایسا یہ آپ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں آج انڈیا مجھے آپ ایک بات بتائیں مجھے آپ ایک دل سے بات بتائیں کہ ہم دوہزار سترہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے ہم ان کو کھڑے ہونے نہیں دیں گے کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ کسی غلطی ہے کہ ایک چلتی پھرتی حکومت ایک کام کرنے والی حکومت جو پاکستان میں مجھے بتائیں تب کیا بوران تھا تب کیا غلطی تھی آپ کے بجرے میں آپ کو پوائنٹ آکے میں تیمور صاحب کو بھی اپنے پروگرام میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی ہوں تیمور صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایک پالیسی پیپرز پارٹی کی ہوتی تھی مفاہمت کی بات ہوتی تھی ہمیشہ آج وہ بڑے جاریت پر اترے ہوئے ہیں بہت ایسے تیز اور تیکھے بایانات صاحب کے آ رہے ہیں اور پھر بار بار بلاول یہ کہتے دکھائے دیتے ہیں ہمیں موقع دیا جائے ہمیں موقع دیا جائے ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے لیکن پھر وہی پستے ہیں تو عام عوام بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تقریباً بہت سے پارٹیز بہت سے لیڈرز کو آزمایا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک موقع نوجوان قیادت بلاول بٹو صاحب کو ملنا چاہیے اور ان کی ورد کا پتہ چلنا چاہیے کیونکہ جو انہیں ٹائم گزارا ایس فورن منسٹر آف پاکستان تو بہت ہی خراب حالات تھے بہت ہی ایک پروبلمیٹک ایرہ تھا ہمارے سارے دوست ہم سے ناراض تھے دوست مبالک ہم سے بچھڑنے کی باتیں کر رہے تھے جو ہماری فورن پالسی تھی وہ کافی حد تک خراب جگہ پہ پہنچتے تھی تو کتنی بہتری کتنے کم وقت میں اور کتنے ناراض دوستوں کو ہم نے چین سمیت منایا تو بات مفاہمت کی ہمیشہ ہوتی ہے بات مفاہمت کی ہونی چاہیے آج بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہیں الیکشن میں دونوں بڑی پارٹیاں مقابلہ کر رہی ہیں پر آج بھی صدر زرداری تو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان سیاست باد میں ہے پاکستان پہلے ہے بلکل تیور صاحب یہ تو بات سب سیاست دان کرتے ہیں کہ سیاست باد میں پہلے پاکستان ہے اور جس یوت کی بات کرتے ہیں آج بلاول بھٹور کہتے ہیں کہ یوت کو معاقہ دینا چاہے کہ یہ بزرگوں کو گھر بیٹھنا چاہے یہ اسی ایک بیانیے پر پی ٹی آئی بھی آئی تھی انہوں نے بھی یوت کا کہہ کر ووٹ لیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے عام عوام کہاں ہیں مہنگائی کی دلدل میں پستے چلے جا رہے ہیں ملک جو ہے وہ مسید بہرانوں کی طرف جا رہے ہیں آپ بھی وہی بیانیے بناتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں بالکل ایک چانس ملا یا دیا گیا یا زبردستی عمران نیازی کو حکومت میں لیا گیا کیونکہ میں تو پچھلی الیکشن میں بھی کیمریٹ تھا میرے والد صاحب شامود پریشی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی جو ہمارے لوگ کے ساتھ زیادتے ہوئی پر اس کے باوجود کوئی ساٹھ ہزار کی لیڈ سے حمل ایک چین کی تے تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ایک موقع عوام کو دینا چاہیے تو پبلک شوٹ کرے چانس تو ڈیسائیڈ بداؤٹ اینی ور انٹرکریزنگ کے وہ کس کو لانا چاہتے ہیں اور اگر وہ پلاول پٹو کو موقع دینا چاہتے ہیں اور پلاول پٹو کو موقع ملتا ہے تو اٹل بھی ان فرنٹ اف یو کہ ہمارے وقت بہتر ہوگا خراب ہوگا جو ایک عام عوام کی خواہش ہے جس طرح سے ہم نے سندھ کے سکو میں ترقی کی ہے پچھلے پانچ سات سال میں خصوصا ہماری پندرہ سات سال میں بہت بہتری عمل آئے ہیں کراچی ہو ہیدراباد ہو میرپر خاص ہو اور آپ نے دیکھا اس کا جواب ملا اس کے ریٹرن میں آج پورے سندھ میں کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے لوکل بوڈیز کی لوکل گورنمنٹ کی جہاں پر پیپلز پارٹی ہے کینڈرٹ ہو یا ہمارے جارے نہ لگے ہو کراچی کا ملتا ہے بلاول صاحب یہ شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں تحفظات کا اظہار کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جی پی ٹی ایم کی جب حکومت تھی تو تب ان کو تحفظات تھے تو کیا تب ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے حالانکہ وزارہ خارجہ تھے ایک اہم وزارت تھی ان کے پاس اور کابینہ کے جب فیصلے ہوتے تھے اس میں بھی وہ شامل ہوتے تھے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وقت تھا وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا وہ ہم نے اپنی اس چیاست کو دعو پہ لگا کے اور حکومت بھی تھی اور اس وقت میں جو فیصلے ہوئے وہ بڑے ڈیفکل فیصلے تھے پر پھر بھی آپ نے سکسس تو دیکھا نا ہمارا ملک اکنومکلی ڈی ریل ہو چکا تھا ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مہادہ ختم ہونے والا تھا یعنی کہ ملک دیوالیاں ہونے والا تھا اس ٹائم پر ہم نے یہ ساری چیزیں بیک آن دے ٹریک لائے اور اس ملک کو واپس ترقیوں کی طرف کامزن کیا ترقی لانی سکے ہوں گے کہ پھر اس روٹ پر لے آئے میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہم نے بہت بھی زبردست حکومت ایک گزاری ہے پی ڈی ایم بڑا مشکل ٹائم تھا پر جتنا کچھ کر سکتے تھے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سب ملک انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس ملک کو ٹریک پلے آر ٹریک پلے آئے صحیح بلکل ایسا یہ ہے کیونکہ اب ملک کو اسی چیز کے ضرورت ہے کہ وہ مصبوط لیڈر آسکے لیکن اس لیکشن سے پہلے اس تمام کہمہ گہمی میں ہوا چل رہی ہے اتحاد کی لیکٹیبلز کسی پر بات کریں گے سپریٹ کریں